انسانی تاریخ اس بات کی جہادت دیتی ہے کہ اکثر لوگوں کی پہچان ان کی قوم اور ملک ہوا کرتے ہیں مگر بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قوم اور ملک کی پہچان ہوتے ہیں حکیم محمد سعید بھی انہی افراد میں سے تھے جو اپنی قوم اور ملک کی پہچان اور علامت بنے حکیم سعید شہید دھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم آپ نو جنوری سن انیس سو بیس میں ہندوستان کے شہر دہلی میں حکیم عبد المجید صاحب کے نامور گھرانے میں پیدا ہوئے حکیم صاحب کے بزرگ چینی ترکستان کے مشہور شہر کاشغر سے ہجرت کر کے ستروی صدی میں ہندوستان آئے تھے حکیم عبد المجید صاحب نے انیس سو چھے میں دہلی میں حمدر دوا خانی کی بنیاد رکھی تھی ابھی حکیم محمد سعید صرف دو سال کے ہی تھے کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا حکیم سعید کے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید اس وقت صرف تیرہ برس کے تھے ظاہری بات ہے کہ ان کی عمر بھی ابھی اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے والد کی جگہ دوا خانے کا انتظام سمال سکتے اس مشکل گھڑی میں ان کی باہمت والدہ رابیہ بیگم نے گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں بچوں کے بڑے ہونے تک دوا خانے کو بھی چلائے رکھنے کی ایک مثال قائم کی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے وقت دونوں بھائیوں نے آپس کے مشورے سے ہندوستان میں ہمدرد دوا خانے کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان میں ہمدرد کی بنیاد ڈالنے کا فیصلہ کیا اور یوں پاکستان کو حکیم سعید جیسا نابغہ روزگار چخص نصیب ہوا اپنی پیدائش کے دن ہی انیس سو ارتالیس میں پاکستان آنے والے حکیم سعید نے انیس جون انیس سو ارتالیس میں کراچی میں قرائے کے ایک کمرے میں ہمدرد دوا خانے کی بنیاد رکھی جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا انیس سو چھے میں قائم کیے ہوئے ہمدرد دوا خانے کو حکیم عبد المجید صاحب کی وفات کے بعد ان کی بیوی رابیہ بیگم نے دوا خانے کے وجود کو برقرار رکھا حکیم سعید شہید نے پاکستان میں نہ صرف ہمدرد دوا خانے کی بنیاد رکھی بلکہ اسے عالمی سطح کی شہرت بھی ادا کی اپنی دادی کی مثال کو قائم رکھتے ہوئے آج حکیم صاحب کی بیٹی سادیا راشد صاحبہ اپنے نامور والد کی چاندار میراز کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی بے مثل کوشش میں مصروف تھے میں حکیم صاحب کے اس کمرے میں ہوں جو ان کے حمدد ہاؤس میں ان کا ایک ہی کمرہ تھا جس میں وہ تمام زندگی رہے اسی کمرے میں ان کا لکھنا پڑھنا سونا عبادت کرنا سب اسی کمرے میں تھا یہ وہ چگہ ہے جہاں حکیم صاحب نے پہنچ کی بہت سے مشاورت کی اور بہت سے چیزیں یہاں سامنے آتی تھیں نئے منصوبے یہیں بنتے تھے اور بات چیز ہوتی تھی ہم سب سے اس ٹکا پہ اس کرسی پہ بہتتے ہیں بہت یادکار کرسی ہے اور ادارہ ساید میں ان کی اس کرسی کو اور ان کے سمیز کو اور سب چیزوں کو چیزیں سب کو محفوظ کیا گیا ہے